بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام نکم کیا ہر چلے ہیں جی ویلکم کر دیتا ناظر پرنے چینل تے یہاں بھی رو ہو خوش رو ہو باد رو ہو ہیپی رو آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم بنانے لگی ہیں سائی کریلے جسے چنگلی کریلے بھی کرتے ہیں سائی کریلے بھی کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کے ہاں ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ اسے کیا کہتے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کون سے ہوتے ہیں چلے بڑھانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آئل ڈال لیتے ہیں تقریبا میں نے دو چمچ کے قریب آئل ڈال دیا ہے اب ہم ساتھ ہی کریلے ڈالیں گے پہلے میں آپ لوگوں کو چیک کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کے ہوتے ہیں دو دو پیس کیے ہیں میں نے ایک کرے لے کے تو یہ اس طرح کے ہوتے ہیں لیکن بنتے بہت ہی مزیدار ہیں کھٹ میٹے سے بنتے ہیں تو جن لوگوں کا بی پی ہائی ہو رہا ہو جب کچھ بھی ہو تو ان کے لیے یہ شوگر والوں کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں تو آج ہم یہ پکا رہے ہیں میرے بھائی نے بھی کسی سے مگوائے ہیں تو چلے انہیں فرائی کر لیتے ہیں جیسے دوسرے کریلوں کو نہیں فرائی کرتے ہیں اسی طریقے سے بلکل ان کو بھی فرائی کریں گے یہ دیکھیں گولڈن ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں لیکن ہم اتنے نہیں کریں گے اس سے زیادہ گولڈن کریں گے یہ دیکھیں اس طرح کے ہم نے گولڈن کیے اسی طرح کے گولڈن کرنے آپ لوگوں نے بھی تو ابھی انہیں باہر نکالتے ہیں یہ شوگر والوں کے لیے تو بہت زیادہ بیسٹ ہے نا کیونکہ اگر شگر والوں مریض کے لیے بنا رہے ہیں نا تو ان میں ہم نے تو علو ڈال کے بنائیں گے سالن تو آپ لوگ پیاز ڈال کے بنا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ایزل ہی مل جاتے ہیں سبزی والی شوپوں سے مل جاتے ہیں یہ بلکل تو چلے انہیں باہر نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سارے پیٹ میں نکال لیتے ہیں اب اسی گہ میں پیاز ڈال دیتے ہیں مل جانا ہے مل جانا ہے میں نے پیاز کو بھولتے ہیں ہلکہ ہلکہ سا گولڈن کرتے ہیں یہ دیکھیں پیاز ہلکہ کسا براہان نہیں ہے میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اس کے اندر کیونکہ زیادہ نہ گولڈن ہو جائے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کہ مسائلے بتا دیتی ہوں کوئن 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 کون سے مل صحیح مل جتے ہیں ہلڑی ایل چمچ نمک ایک چمچ کالی میٹ کا بودر این چمچ اور آمچور بودر ہاف چمچ سوری کالی میٹ بھی ہاف چمچ یہ سارے مسالے جائیں گے اس میں کلے مسالے ڈال دیتے ہیں اگر آپ لوگ شگر والے مریض کے لیے بنائیں گے نا تو ہفتے میں دو دفع بنا کر دیں ان کو تو ایٹومیٹر میں ان کی شگر جو ہے نا کام ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ٹیپلیٹر کھانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اتنے یہ بیسٹ ہے شگر والوں کے لیے تو آپ لوگوں نے میری زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو فولو کرنا ہے سب کے ساتھ کہ ہر کسی کو پتا چل سکے کہ شگر والے مریضوں کے لیے یہ کتنے بیسٹ ہیں تو چلیں اچھے طریقے سے میرچ کو بھون لیتے ہیں مسالے کے ہم نے اچھے طریقے سے بنا ہی کھا لیا اب اس کے اندر علو ایڈ کر دیتے ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے بنا رہی ہوں جس طریقے سے بنا رہی ہوں اس کے اندر نہ تو میں نے ادھرک ڈالا ہے نہ میں نے لسن ڈالا ہے یہ چیزیں اس کے اندر نہیں جائیں گے جو مسالے میں نے ڈالیں بس وہ ہی مسالے جائیں گے مسالے بھی نہیں اس میں جاتے تو چلیں علو کی بنائی کرتے ہیں علو کی بنائی تو میں نے اچھے طریقے سے کھا لیا اب تھوڑا سا پانی ڈالوں گی چونکہ علو اچھے طریقے سے کھا لیا کہیں آہ پانی ہوں سختری سے کھا لیا خوربیں پانی میں ڈالیں گے پانی ڈال کے پانی ڈال کے فورا نہیں کرے لے ڈالیں گے تو بہت زیادہ کڑویں بن جائیں گے کھانے کو بھی نہیں آئیں گے تو اس طریقے سے بنانے جس طریقے سے میں بنانا رہی ہوں ڈکھنا اٹھا کے دیکھتے ہیں علو گلگی ہیں میں چلے جی میں آپ لوگوں کو چیک بھی کہاتی ہوں کہ علو گلگی ہیں یا نہیں یہ دیکھیں بلکل علو گل چکے ہیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ہی پانی ڈالا تھا تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا تھا تو میں نے نیچے پھر دام والی آگ جو نہیں ہوتی وہ میں نے کارڈی تھی اسی میں ہی یہ پکا ہے یہ دیکھیں اوپر گریوی آئل بھی بلکل آ چکا ہے بہت اچھے سے علو بن چکے ہیں اب ان کے اندر کریلے ڈالتے ہیں اگر آپ لوگ بھی اسی طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی مزے کے بنیں گے تو آپ دوسری دفعہ بنانے پر مجبور ہو جائیں گے جتنے مزے کے یہ بنتے ہیں جب اس کے اندر زیرہ اور دھنیاں پیسا ہوا ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہی سبز دھنیاں اب ان کو مکس کر کے تو بلکل نیچے سے آگ بند کر کے ہم کور کر کے رہ دیں گے دو منٹ کے لئے اچھے طریقے سے آئل بھی اوپر آ جائے یہ دیکھیں مزے دار آلو کریلے کا سالن بند کے تیار ہو چکا ہے امید کرتے ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری ریسپی بہت ساپسند آئے گی تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سرسکرائب کریں پھر ملتے ہیں اسی طریقے سے ایک نئی وڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ محبور